بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ساجد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ٹو ٹی وی ناظرین پنجاب کے وزیراعلا کے انتخاب کے لیے جوڑ توڑ اب جو ہے وہ تیز ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں جو پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف اپنے جو عراقین ہیں انہیں لاہور انہوں نے منتقل کرنا شروع کر دیا ہے اور اس سلسلے میں لاہور میں مقامی ہوتل میں تمام عراقین کو ٹھہرائے جا رہا ہے اسی طرح مسلم لیگ نون اور جو اس کی تیادی جمعتیں ہیں وہ بھی اپنے عراقین کو لاہور منتقل کر رہی ہیں تمام عراقین کو یہ عدیت کی گئی ہے کہ وہ لاہور میں رہیں دونوں فریقین نے اپنے عراقین کے بیرون ملک جانے اور شہر لاہور سے باہر جانے پہ جو ہے وہ پابندی لگائی ہوئی ہے اور وہ نکاح ہے کہ وہ لاہور میں ہی قیام کریں کل والا دن ہے ایک بڑا عام دن ہے کل جو اور توڑ یقینی طور پہ کل بھی ہوگا خاص طور پہ جب پی ڈی ایم کے جو میٹنگ ہوئی ہے کل لاہور میں اور اس کے بعد جو آصف علی زرداری کو جزمداری سے سوپی گئی ہے کہ وہ حمزہ شہباز کی وزارت اللہ کو بچانے کے لیے تمام تر جو قانونی اور آئینی راستہ ہے یا پھر جو بھی طریقہ کار اس کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے رابطوں کے حوالے سے وہ کیا جائے تو اس سلسلے میں اب آصف علی زرداری نے حمزہ شہباز کی وزارت اللہ کو بچانے کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے دیکھیں وہ اپنی ذمہ داری کو کتنا نباتے ہیں اسی طرح دوسری طرف چودری پرویز الائی جو ہیں وہ بھی پی ڈی آئی کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ مل کے اپنے عراقین کو یقجہ رکھنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور یہ جو جو جوڑ توڑ ہے اس وقت لاہور میں ہمیں اور سیاسی رابطے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں جو ایسے مواقع پہ ہمیں اکثر جو ہے ہماری ملکی سیاست میں نظر آتی رہی ہیں اور خاص طور پہ آج ایک بڑی خبر جب بریک کی سابق وزیراعظم عمران خان کے چیف آف سٹاف اور سابق معامل خصوصی شہباز گل نے جب انہوں نے ٹوئٹ کیا اور اپنے ایک رکن کے حوالے سے بتایا کہ اسے پچیس کروڑ روپے میں اسے خریدا گیا ہے اس کے بعد پھر یہ اندازے اور کیا سارائی ہیں چوری گئے کہ یہ کون سا رکن ہو سکتا ہے جو پچیس کروڑ روپے میں پی ٹی آئی کا بک کیا ہے ہم نے جب ٹوئٹ کیا تو اس کے تھوڑی دیر بعد سابق وزیر اطلاع فواد جودری بھی میڈیا پہ منظر آم پہ آئے میڈیا پہ سامنے آ کے انہوں نے کہا کہ ہمارے رکن کو چالیس کروڑ روپے میں خریدا گیا اور انہوں نے کہنا تھا کہ یہ رکن جائے وہ اب ترکی چلے گئے ہیں تو اس سلسلے میں جب ہم نے چھانبین کی اور پھر سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کی طرف سے جب یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ اس کو ہائلائٹ کیا گیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ جو لیاقت پر رحیم یار خان سے رکنی صوبائی اسمبلیاں پاکستان تحریک انصاف کے چودری مسعود احمد ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ترکی چلے گئے ہیں اور انہی کے بارے میں پی ٹی آئی کے جو رہنمائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ضمیر فروشی کی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بیچا ہے اور پارٹی قیادت نے اگرچہ تمام ارکان کو روک رکھا تھا کہ وہ بیرین ملک نہ جائیں یا پھر لاہور سے باہر جو ہے وہ نہ جائیں لاہور میں قیام کریں لیکن اس کے باوجود وہ ترکی چلے گئے ہیں تو اس سے کچھ شکوک شبات ان کے بارے میں پیدا ہوئے اسی طرح کے کچھ چیزیں مزید بھی سامنے آ رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری جو جنہیں جور توڑ کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور پچھلی جو وفاقی حکومت موجودہ جو ہے اس کے قیامے بھی ان کے رابطے اور مختلف سیاسی جماعتوں اور سیاسی شخصیات اور ارکان اسمبلی کے ساتھ سامنے آئے تو اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ اور عراقین بھی اس سلسلے میں آصف علی زرداری کے ساتھ رابطے میں ہوں اس میں کتنی حقیقت ہے لیکن چودری مسعود احمد کے بارے میں یہ جو چیز سامنے آئی ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس پہ ان پہ تنقید کی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے جو رانماء ہیں وہ بھی اب خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے دیگر ارکان بھی اسی طرح جو ہے اپنی وفاداری تبدیل کریں ابسٹین کریں اور جو ہے اس پراسس میں سانہ لیں پھر جو اس وقت فگرز ہیں وہ بھی اسی طرح ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر مزید چار پانچ ارکان اس طرح پی ٹی آئی کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو پھر حمزہ شہباز اور چودری پرویز الائی کے درمیان جو مقابلہ ہے وہ بڑا جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا اگرچہ اس وقت تک ہمیں نظر آ رہا ہے تقریبا سات سے آٹھ ووٹوں کا فرق ہے دونوں میدواروں کے درمیان لیکن یہ فرق کم ہو سکتا ہے اگر چودری تارک بشیر چیمہ مسلم لی کاف سے جن کا تعلق ہے ان کے نیچے جو دو آرکان سباہی اسمبلی منتخبی ہیں وہ اپنی وفاداری جو ہے تارک بشیر چیمہ کے ساتھ رکھتے ہیں اگرچہ مسلم لی کاف کے صدر چودری شجاعت حسین نے واضح طور پر چودری پرویز الائی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور آقا ہے کہ ہمارے جو دس آرکان ہیں مسلم لی کاف کے وہ چودری پرویز الائی کو ہی وارٹ دیں گے لیکن تارک بشیر چیمہ کل پی ڈی ایم کے جلاس میں شریک تھے اور پھر جب ملقات ہوئی شباز شریف کی اور آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرمان کی اور دیگر جو قائدین تھے اس میں بہت ساری چیزیں تائے کی گئے ہیں اب دیکھیں کہ تارک بشیر چیمہ جو ہے وہ اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ چودری شجاعت حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا پھر وہ بھی کوئی نیا راستہ اختیار کرتے ہیں لیکن چودری مسعود احمد کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ لیاقت پور سے یہ منتخب ہوئی ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ اور دوہزار اٹھارہ میں اس سے پہلے ان کے بارے میں کا جا رہا ہے کہ انہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے ٹکٹ جا ہے وہ آفر کیا گیا تھا ٹکٹ دیا گیا تھا لیکن انہوں نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ واپس کر دیا تھا اور مسلم لیگ نون کا ٹکٹ واپس کر کے انہوں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیا اور اس پہ کامیابی حاصل کی یہ انہیں ایک سو چہتر کا حلقہ ہے جہاں سے شیخ فیاض الدین مسلم لیگ نون کے رکنے قومی اسمبلی ہیں اور شیخ فیاض الدین کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کا یہ جو حلقہ ہے پی پی دو سستاون اس سے چودری مسعود احمد کامیاب ہوئے ہیں چودری مسعود احمد کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے جو ہے وہ اسطیفہ دیا تھا اور لیکن اس کے بعد پھر ان کے معاملات جو ہے وہ تیپ آ گئے تھے صابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کے ملاقات بھی ہوئی تھی اور اس ملاقات میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ لائل رہنے کا جو ہے وہ یقین دلایا تھا لیکن اب اچانک اس مرلے پہ چودری مسعود احمد کی طرف سے اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہے جس طرح کے پی ٹی آئی کی قیادت کہہ رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں اور پارٹی کے امیدوار کو اور احمایت یافتہ امیدوار کو وارڈ نہیں دینا چاہتے تو یہ سے یقینی طور پر ان خدشات کو تقویت ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے مزید اور آقین بھی اس طرح کا جو ہے وہ اپنی وفاداری تبدیل کریں لیکن کل والا دن ہے جوڑ توڑ ہو رہا ہے آصف علی زرداری نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں وہ بھی جو ہے متارک ہیں دیکھیں کہ حمزہ شہباز جو ہے اپنی وزارت اللہ بچانے میں کس حد تک کامیاب رہتے ہیں اور چودری پرویز علائی کو شکست دینے کے لیے بائیس جولائی کو وہ کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی جو جماعتیں لیکن دوسری طرف چودری پرویز علائی اور مسلم لیگ جو مسلم لیگ نون کے جو درمیان جو اس وقت تنبیان بازی ہے وہ اس کا سلطلہ بھی جاری ہے چودری پرویز علائی اور پاکستان تحریک انصاف کی قائدین بھی اس وقت سر جوڑ کے لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی ان کی دن بر ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں دیکھیں کہ بائیس جولائی کا مارکہ جو ہے پنجاب کی وزارت آلہ کا جو سیرہ ہے کس کے سر سجتہ ہے اسی کے ساتھ اپنے میتبان ساجد فاروق کو دیجئے اجازت اللہ حافظ